شریعت سمانچل مناظر اہل سنت شیر سلمیت وفقیر اسلام خضرت علامہ الحاضر وقتی زبیر صاحب قبلہ کا ویلکم ناروں پیچھاؤں میں پورا مجمع جواب دیجئے نارے تکبیر نارے رسال رحمت عالم قور پرین مناظر اہل سنت خاضر شریعت سمانچل خضرت علامہ الحاضر وقتی زبیر صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات بالکل اب وہ آخری ہچپوزیں لے رہی ہے اور آپ حضراتی شام سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں میں سوچتا ہوں کہ دس پندرہ منٹ تقریب ہوگی تقریب نہیں افتبو ہوگی تو ہم لوگ آت میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کھڑے کھڑ بول دوں آپ حضرات بھی کھڑے کھڑ سنیے میں کھڑا ہوں تو آپ حضرات بھی کھڑا ہو جائیے نہ ہو یا قریب آجیے یا ہوں کھڑے کھڑ سننا ہے صرف دس پندرہ منٹ سب لوگ کھڑے ہو کرتے صرف قریب پہ آجائیے بس دس پندرہ منٹ زیادہ نہیں ہم لے گے صرف دس پندرہ منٹ اور یہ قریب اس لئے کر رہے ہیں کہ اصل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مرگی کو دیکھا ہے مرگی کو جب وہ چوزہ بچہ لے کرتے چلتی ہے باہر نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ چیل جھپٹا مارتی ہے تو اس کے بچے کو لینے کے لیے تو مرگی کتنے تیزی سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے لپکتی ہے نا لپکتی دیکھائیں نہیں دیکھلا بڑکتی اور اس کے بعد آپ نے تمام بچے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب وہ اپنے ماں یا نے مرگی کے پر کے نیچے آیا سب بچے آجتے ہیں اور وہ بچہ جو مرگی کے پر کے نیچے نہیں آتا ہے ادھر ادھر رہتا ہے تو وہ کوا یا چیل جھپٹا مار کر اس کو اپنے ساتھ میں لے کر چلے مرگی کے پر کے نیچے جو فرشتے ہیں ان کے پر کے نیچے ہم لوگ ہیں اور جو ادھر ادھر ان کے پر سے ادھر ادھر ہو جائے گا وہ سیطان جھپٹا مار کر ان کو اچھک لے کے چلے گا اسی لئے ہم لوگ تھوڑی دے یہاں الحمدللہ الحمدللہ شام سے اب تک میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ان تمام نوجوانوں کو بچوں کو بزرگوں کو اور ان کے سرفرستوں کو اللہ تعالیٰ نیک جزا آتا فرمائے جنہوں نے اس جلسے میں قد و قاوش اور کوشش کر کے علماء کو مدھول کیا اور آپ حضرات کو سننے کے لئے ہم بلائے آئے انشاءاللہ صرف چند منت میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں بارگاہ رسالت میں جھوک کر دوں شریف پہلی اللہم صلی اللہ مولانا محمد وعلا نسیب مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ سلام مولانا کہ یا رسول اللہ وعلا آلی وعلا صحاب کہ یا خیر قلق اللہ یہ تیسویں پاری کی سورة سورة ودہا سورة تیسویں پہلی تیسویں پہلی تو نبی سورة نہیں کر پاتے ہیں یہ توہ میں لگے رہیے یہ توہ میں مت لگے رہیے کہ اس کو تو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے ان کی زمین و جہداد کو بکوا کے رکھ دیں گے یہ سب رہے گی نبی کا چاہتے تو وہ خود اس کا جواب دے سکتے ہر نبی کی اگر ان کی قوم نے کچھ توہید کی ہے تو ہر نبی نے ان کا خود جواب دیا لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرا فرما دیا کہ آپ جواب مت دیں کیونکہ آپ جواب دوں گے تو وہ حدیث بنے گی بخاری شریف مسلم اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیکن جب زمانہ دراز ہوگا اور لوگوں کو آپ کی توہین کرنا ان کا شیرہ بن جائے گا تو اس وقت میں وہ رابیوں سے الچیں گے اور رابیوں کو صحیح کہ کر وہ آپ کی بات کو کنڈب کرنا چاہیں گے اس لیے آپ مت کہو آپ کہو کہ تو وہ قرآن بنے اور قرآن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے تو وہ بھی رب تبارکو تعالیٰ نے یہ کیا ارشاد فرمایا جواب میں رب فرما رہا ہے رب فرما قسم ہے رب تاب عن مصطف کی یعنی اللہ تبارکو تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا قسم یاد فرما تو جو اللہ اپنے محبوب کے چہرے کا قسم یاد کرے تو وہ محبوب کتنا عظیم ہوگا اور اللہ اشار سرمت ہے قسم ہے رخیط تاب عن مصطفیٰ کی قسم ہے صلح مصطفیٰ اذا سجا وہ جب رخ تاب پہ لہرہ جائے یہ محبوب آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا یہ بقواز کرنے والے کو بقواز کرنے دیجئے آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ پردگارہ یہ خالق کائنات یہ مولا نبی نے کب کہا تھا کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا یہ تو ابو جہل نے کہا تھا ابو لہب نے کہا تھا کفار مو شکیر نے کہا تھا لیکن اے مولا ان کو کہنا چاہیے تھا کان کھول کے سن لو میں اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا اے بو جہل کان کھول کے سن میں اپنے محبوب کو نہیں چھوڑا یہ کھل یہ مولا تو انہوں نے اپنے محبوب کو مخاطب بنایا کیوں تو رب تبارک و تعالی انشاءت فرمائے گا کہ میں لوگوں کا خالق ہوں لوگوں کا مالک ہوں لوگوں کا رازق ہوں میں نے پیدا کیا ہے لوگوں اور لوگوں کی فطرت مجھے معلوم ہے میں نے پیدا کیا مجھے نہیں معلوم ہوگا میں اسے بنایا ہوں مجھے نہیں معلوم ہوگا لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ جب ان سے کوئی بات نہیں جائے گی تو دو قسم کی لوگ ہو جائیں گے کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے تو جب میں اگر لوگوں سے کہوں گا تو کچھ ماننے والے ہوں گے کچھ نہ ماننے والے اور یہاں چوپ